بسم اللہ الرحمن الرحیم بیچا آپ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی شان ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود ایک بار سب مل کے دروشریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد انکا خمید و مجید اللہم بارک لا محمد وعالی محمد انکا خمید و مجید جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں اس نمبر پہ جو آپ کی سکرین پر آرہا ہے 051-922-4900 اس پروگرام میں نہ صرف آپ کی کالز لی جاتی ہیں بلکہ جو آپ مسائل اجاگر کرتے ہیں ان کا حل بھی نکالا جاتا ہے اور آپ کے مسائل کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے صدیق صاحب نے کال کی تھی سرالمگیر سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا نصیم بٹی صاحب نے سمندری سے کال کی تھی فیصلہ بات سے اور ایک مسئلہ بیان کیا تھا اس کا کیا حال ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو پیکیج میں گوجرہ میں ڈرین جو ہے یہ بالکل بلاک ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ہزاروں اکٹ زمین تباہ ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے پرائیم میسٹر کو چار اپریل کو کال کی ہزاروں اکٹ جسٹر پسل تباہ ہو چکی سترہ اپریل کو وہاں کام شروع ہو گیا کرینز نے وہ ڈرین کنال کو کلیر کرنا شروع کیا میں نے پوری اکشل لیا دوہ دنہ بعد سیمٹے کام شروع ہو گیا تاٹے سامنے کاما سارا ڈاڑے دکھلائی ہو رہی ہے میں بے حد خوش ہوا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے علاقے کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا جی دواب نے یہ پیکج دیکھا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ تشک رکھتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں 051-9224-900 پہ جی وزیراعظم صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے آغاز میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین دیکھیں میں سب سے پہلے اپنی قوم سے جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے پہلے دو کرونا کے جب ویوز آئے جب کرونا پہلی دفعہ دونوں دفعہ ہمارے ملک میں ہے جب اوپر گئی تو ایک قوم نے بھی اسپیشلی خاص طور پر جب پہلی دفعہ قوم نے بھی پوری طرح تعاون کیا ایس او پیز کے اوپر اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جو کہ اپنے ہمسائیوں کو دیکھ لیں اور بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں ہم وہ ملک ہیں اور بڑی عبادی بائیس کروڑ لوگوں کی عبادی کہ ہم بڑی اللہ کے کرم سے اچھی طرح نکل گئے ہم نے اپنی لوگ ڈاؤن بھی نہیں کیا جو سے بہت غربت پیدا ہوتی ہے ہندوستان میں بائیس کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جتنی ہماری ساری عبادی ہے لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلی دفعہ لگائے بائیس کروڑ لوگ متاثر ہوئے ان کی زندگی غربت سے نیچے گئے تو ہم ادھر سے بھی بچ گئے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ہم نے دونوں طرف سے اپنی قوم کو بچا لیا اب یہ تیسرا ویب ہے ہندوستان میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں بنگلہ دیش میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیسز نپال میں جا رہے ہیں ایران میں جا رہے ہیں ہمارے اردگرد یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں تو اگر اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ہمیں اللہ نے ابھی بھی بچایا ہوا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھوٹیاں ہیں اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا اپنے بڑوں کا ابھی اسے خیال رکھیں جتنی آپ اتیاد کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اتیاد نہ کی پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کہ وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں سڑکوں پہ لوگ مار رہے ہیں آکسجن کی کمی ہے اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں نیچے نہیں آ رہے ہیں ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے ہیں ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں میں کل ہسپتال میں بھی گیا میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشکبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے وہ اب اب نیچے نہیں آ رہے لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی فیملیز کے لیے تاقید کروں گا کہ اب ایس او پیز اور ایس او پیز کے جو سب سے بڑا ایس او پی ہے وہ یہ ہے پچاس فیصد دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ پچاس فیصد یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے خاص طور پر بند جگہوں کے اوپر خاص طور پر جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے لیکن جہاں قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنے اپنے آپ کو بچائیں اپنی قوم کو بچائیں کہ ہمیں مجھے لوگ ڈاؤن نہ کرنا پڑے لوگ ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے غربت پھیلتی ہے چھابڑی والے ریڑی والے دہاڑی دار یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں ایک مختلف قسم کی عید کر لیں تو یہ جو مشکل یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ اس سے اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے 051-9224-9000 ہمارے صاحب پہلے کالر کون ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی بات کیجئے گا